انشاءاللہ لیکن اٹھا سیم ٹائن ہم اس کو انٹیلیجنس بیسٹ ہی رکھیں گے اور آپ کو نا صرف علاقہ کر کے دیں گے بلکہ سسٹین بھی کر کے دکھائیں گے پانی بڑھے گا تو ہماری چوکیوں صاحب سے بند نہیں ہے پانی صاحب آپ کچھے کے آپریشن سے ہمائیں موجودہ ملکی صورتحال پر آپ آئی جی پنجاب ہیں اگرچہ جو پرائنری رسپانسپلیٹی ہے وہ تو لاہور پولیس کی ہے کہ لاہور میں سیاسی حالات کے حوالے سے جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں اور خصوصا جو زمان پارک میں آپریشن ہوا اور جو اب چودری پرویزلائی صاحب کے وزیرا پنجاب کے گھر ہوا لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزشن پولیس پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے پہلی بات تو جو لاہور پولیس ہے وہ بھی پنجاب پولیس کا ایسا ہے پنجاب کے ہر ظلے میں جو بھی ایکشن ہے جو بھی تفتیش ہے جو بھی پولیس کا ایکٹ ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں لہٰذا مجھے مکملی ڈیپینڈنس دی گئی ہے کوئی سیاسی گورنمنٹ اس وقت ہے ہی نہیں ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے لاہور میں کوئی آپریشن نہیں ہوا زمان پارک میں ایک وارنٹ کو سرپ کرنے گئے وہاں پہ ریزسٹنس آئی ڈی ای جی زخمی ہوا اسی کل کری پولیس والوں کو زخمی ہوئے ہم نے خندہ پشانی سے وہاں پہ کوئی ویپن والا نہیں دے جا آپ کی پتہ نہیں کتنے سال دیس سال سے اپس آفر سے زیادہ تیس سال سے منسلک ہیں زخمی ہوئے لیکن گولی نہیں چلی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کتنی شہادتیں ہماری طرح سے ہوتی ہیں اور کتنا ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی جو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا نقصال ہوتا ہے نہیں ہوا نا اسی طرح انٹی کرپشن کی ایک رید ہے وہ جاتے ہیں اندر سے پتھراؤ بھی آتا ہے آپ کی ڈی ایس ان جیز وہاں موجود ہیں دیکھ لیجئے ہم بھی آپ سے ویڈیوز لے رہے ہیں وہاں پہ پتھر بھی آتے ہیں پیٹرال بھی آتا ہے آگ بھی لگتی ہے تو وہاں پہ جا کے انٹی کرپشن کے کہنے پہ وہاں پہ اسلامباد پولیس کا جو وارنٹ تھا اس کے کہنے پہ پنجاب پولیس نے ان کی مدد کی اور اندر گئے ہائی کورٹ کی جہاں پہ بیل تھی اس کیسز میں بھی اور یہاں پہ بھی جب انہوں نے بیل تھی تو ہم نے قانون کے احترام کیا تو لہٰذا اس میں کوئی سیاست انوال بھی نہیں ہے اور جہاں تک الزام لگنے کا تعلق ہے اسی ریڈ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپریشن تو کتھا ہی نہیں کنٹینٹ بھی موف کی گئی کورٹس میں بھی گئے پیش بھی ہوئے اور الحمدلہ سرخورو بھی ہوئے کچھ الزامات بھی لگائے گئے کچھ بتایا گیا سوشل میڈیا پہ چلایا گیا میرے انٹرویوز کو کٹ کر کے چلایا گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس حملے کے بعد جو طالبان نے کیا میاں والی پہ اس میں پٹرولنگ پولیس اور جو ہماری ریورائن پولیس کی چوکیوں والوں کو کہ اگر آپ پہ گولی چلے گی تو آپ گولی چلائیں گے کچھ لوگوں نے اس پارٹ کو کٹ کر کے کہا کہ یہ میں کسی خاص مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ پھر ان کو وہ کیونکہ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا کچھ ایسے الزامات لگائے گئے کہ ہم نے کچھ ایسی پلاننگ کر رکھی ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ فائرنگ کروائیں گے خود سے اپنے بندے شہید کروائیں گے اور اس کے بعد وہ بندے دوسروں کے بندے ماریں گے پھر وہ کسی اور کے بندے یعنی ہم نے آفر کیا اور میں آج بھی آفر کرتا ہوں کہ میں محافظ بھی ہوں اور اس فورس کا کمانڈر ہونے کے لاتے اکاؤنٹیبل بھی ہوئے ثابت کر دیجئے اگر یہ کوئی بات کوئی بات ہونا بھی ثابت ہو پلاننگ تو درکلار کوئی بات ثابت بھی ہوئی ہو کہ اس قسم کی کوئی پلاننگ تو کیا کوئی بات بھی ہوئی ہے تو میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں یونیٹی نیشنٹ میں لے جائیں ٹریبونل بنائیے ہائی کورٹ میں لے جائیں اپنی مرضی کے پولیس افسروں کا ٹریبونل بنا لیجئے کوئی ایسی بات نہیں ہے مزگائیڈ ہو جاتے ہیں لوگ ہم کسی صورت بھی ماکستان کے عوام کا نقصان نہیں چاہتے کسی صورت بھی عدالت کے کسی بھی حکم کی عدولی نہیں کریں گے اور جو وارنٹ ہوں گے یا الائیڈ محکموں کی ریڈز ہوں گی اس میں ان کو سرسٹ کریں گے پیٹی اے کے چیئرمن تو زل شاہ کا ابھی تک ثابت نہیں ہوا آپ کی تحقیقات میں ثابت ہوگا لیکن وہ تو پلس کے اوپر ازام بگا رہے ہیں کہ پلس نے تشدد کر کے اس کو مارا ہے اس کیس کے اندر تھٹی ایٹھ کے عاملہ سے کیا ہے یہ ویڈیو سے ہمیں ثابت کیا آپ کے چینل سے وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کبھی آپ بات چیز سننی جئے لیکن اس سے زیادہ امپورٹن جن کی گاڑی تھی جس سے ایکسیڈنٹ ہوا انہوں نے ایک سو چو سٹھ کا بیان دیا ایک گھنٹے کے لیے عدالت میں وہ ایک سو چو سٹھ کا بیان ہوتا ہے عدالت کے آگے پلس کے آگے نہیں پلس والے باہر نکال دیا جاتے ہیں عدالت ان سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا انہوں نے بتایا ہماری گاڑی ہے اور وہ گاڑی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ایک امپورٹن ڈوکن کی تھی اور اس کے بعد درائیبر نے بھی بتایا اور وہ عدالت نے انڈورس بھی ہوئی وہ بیان کی کوپی ٹی وی پہ چل چکی ہے سلے شاہ یہ کسی کو بھی بازنے کا مقصد تو تب ہوتا جب ہم نے پلس لے کے جا رہے ہوتے ان صاحب کو اور چار پانچ اور لڑکوں کو ہماری پالیسی رہی ہے آپ پچیس تیس سال سے یار ہے ہم لے جاتے ہیں اور دور ٹھوڑ جاتے تاکہ پتھروں میں کچھ کمی آجائے ان کو بھی چھوڑا چار لڑکے رکشہ رہے کے چلے گئے یہ غریب ایک بہت شریف اور نفس باباپ کا بچہ ہے اور تھوڑا سا چیلنج بھی تھا اور وہ آتے میں اس کو گاڑی ہٹ ہوئی ہے گاڑی بھی برامت کر دی اس پہ خون بھی برامت کر دکھا دیا ویڈیوز بھی دکھا دی اور ثابت بھی کر دیا عدالت میں بیان بھی کروا دیا اگر زلد شاہ کے کیس میں یا کسی کیس میں کوئی پولیس والا انوال ہوا تو سب سے پہلے اس پہ سختی کرنے والا میں ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا پنجاب میں جو ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں تو لہٰذا اس کیس کو پلاریفائی کر چکے اور کلیئر کر چکے جب سب کچھ تک کچھ دنوں میں ہمیں کس طرح اندازہ ہوتا ہے لوگ ہمیں بہت زیادہ سپارشیں کر رہے ہیں ڈکیٹی ہو رہی ہے سنیچنگ ہو رہی ہے بلکہ عید کے دن ہمارے ہی ریپورٹر نے خبر فائل کی کہ عید کے تین دن عید ترو مرو ستائیس سو صرف لاہور شہر میں بارداتے ہوئیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاو انڈاٹر کی سیچویشن بگڑ رہی ہے اور آپ کی جو اپوزیشن میں پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ الزام آئیت کر رہی ہیں کہ ساری توجہ سیاسی جماعتوں پہ ہے اس وجہ سے لاو انڈاٹر کی سیچویشن خراب ہو رہی ہے آپ کے سوال کے دو ایسے ہیں کیا لاو انڈاٹر کی سیچویشن کیا ہے اور پولیس کئی اور مصروف ہے پہلی بات تو یہ کہ دوہزار اکیس بائیس کے ابھی تک میں تیس ہزار ان نبیت دنوں میں پرچے دے چکا تو اس وقت ہوئے نہیں تھے جو وقوع کنفرمڈ ہیں پندرہ ہزار تو مورسیگل چوری ہے اس میں سے نا معلوم ہے یہ پرچے پہلی بات نا معلوم ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ میں نے آپ کے ٹیلی فون پر جگڑا ہو گیا تو آپ نے میرے پر دیکھتی کا پرچہ کرا دیا جہاں پرچہ کرانا آپ کا حق ہے وہاں آپ کو جھوٹے پرچے سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے تو لہٰذا ہم نے وہ پرچے بالکل درج کیے ہیں ہم نے تیس ہزار پرانے وقوعوں کے پرچے درج کی ہیں اب دوسرا سن دیجئے پرچے میں جو نامزد ہوں یا وغان نا معلوم ہے ٹائم فریم دے دیا ہے کہ اس ٹائم فریم میں پرچہ در چکا کرائم کو ہم ریجسٹریشن کو کہیں نہیں لکھیں گے یہاں دکے دکیتی چوری رازنی فراڈ چوری لائی جگڑا قتل ان کے ٹائم فریمز ہیں تاکہ فولی ٹاکر لوگوں کو ریلی کر سکیں اب آجائیے کہ ریکاوریز کے اوپر اور ہم نے اس میں کیا جواب دیا ابھی اس وائلنٹ معاشرے میں جس میں پرسپشن ہے کہ جوبز نہیں ہے جس میں پرسپشن ہے کہ حالات خراب ہیں لوگ باہر کے رفت میں کل مقامی کر رہے ہیں اس پرسپشن کے موجود ہمیں آج شہادت کے علاوہ پینتیسویں گولی لگی ہے آپ کو سپائی کی تصویر شیئر کر دیتا ہوں اسی کانسٹیبل کے ساتھ پھر آپریشن میں جاتے ہیں انتیس دفعہ جو گولی کھائی ہے اور اس میں سے چار شہادتیں ہوئی ہیں ان میں سینوں میں تانگوں میں گولیاں لگی ہیں میاں والی میں اشتہاری کے پیچھے ریڈ پر جاتے ہوئے چار کلومیٹر پہاڑوں میں ہمارے بندے کو ایسے چوکو گولیاں لگی ہیں تانگوں میں ساڑھے چار کلومیٹر پہاڑوں میں سے اس کو چار کلومیٹر لے کر آئے ہیں اور واپسی پہ آپ کو تصویر میں ضرور دوں گا آپ نے شیئر کرنی ہے اس نے ویٹری کا نشان بنایا مجھے پنتالیس سیکنڈ کا